بچپن میں بتایا جاتا ہے یہ پریوں کی چائے تو آپ بھی پریوں جیسی رنگت نزاکت پانا چاہتے ہیں تو تھائم استعمال کیجئے تھائم آئل گھر میں آپ کیسے بنائیں زبددس آئل جو آپ اس کو ایز ای سیرم اکھنی پہ لگا سکتے ہیں ایز ای سیرم انٹائی ایجن کے لیے ہے آپ نیک پہ وہ آئل لگا سکتے ہیں خود بنائیں خود لگائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس امید کے ساتھ میری سوشل میڈیا فیملی خیرید سے ہوگی میں ہوں نیچرپیر ڈاکٹر بلکیز آج کی ویڈیو ہے ایک بہت زبددس ہر تھائم کے بارے میں جو کھانوں میں تو لذت بڑھاتا ہے موٹ کو بہت زبددس کرتا ہے کیا آپ جانتے ہیں اس کے دوسرے بینفٹس کیا ہیں یہ آپ کو ایجنگ سے روکتا ہے یہ آپ کے ایج سائن کو قرم کرتا ہے آپ کے سکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے آکنی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے آپ کے دارجیسٹف سسٹرم کے لیے بہت زبددس ہوتا ہے اور انٹی فنگل ہوتا ہے انٹی انفلمیٹی ہوتا ہے جس فنگس کے لیے ان سب کے لیے بہت ہی بہترین ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بنانا بتاؤں گی تھائم آئل گھر میں آپ کیسے بنائیں زبردست آئیل جو آپ اس کو اکنی پہ لگا سکتے ہیں اکنی پہ لگا سکتے ہیں آپ نیک پہ وہ آئیل لگا سکتے ہیں خود بنائیں خود لگائیں دعاوں میں یاد رکھیں اس کے علاوہ نیچرلائز میں بہت ہی زبردست ہماری جب نیچرلائز کمپنی سٹارٹ ہوئی تھی تو ہم نے سب سے پہلے ہمارا پہلا جو پروڈکٹ تھا فوریسٹ ہربلٹی فوریسٹ ہربلٹی کا ایک انگریڈینٹ جو وہ تھائم بھی ہے کیونکہ میرا تعلق چترال سے ہے ڈاکٹر ساجد جو میرے پارٹنر ہے وہ گلگت سے ہیں تو ہمیں ان کی بینیفٹس کے بارے میں پتا تھا تو ہم نے کہا کیوں نہ ہم لوگوں کو بتایا اور اپنے ایڈیا سے پاکستان کے نورڈن ایڈیا سے جو میرے سندھ پنجاب بلوچستان میں لوگ رہتے بلوچستان میں بھی کچھ کچھ ایڈیا میں تھائم ہوتا ہے لیکن آپ کو آرگینک تھائم جو ہے وہ ملے گا کہاں چترال ہنزا گلگت میں اور ویسے بھی ہمیں وہاں بچپن میں بتایا جاتا ہے یہ پنیوں کی چائے تو آپ بھی پنیوں جیسی رنگت نزاکت پانا چاہتے ہیں تھائم استعمال کیجئے کیسے وہ بتاتے ہیں سب سے بہتے ہیں میں آپ کو بنانا بتاؤں گی تھائم آئل کیسے بنتا ہے کیونکہ تھائم میں ایسنشل آئل ہوتا ہے اور ایسنشل آئل جو ہے پھر پریگنٹ بومنز استعمال نہیں کر سکتی ٹھیک ہے تو سب کیسے باتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی دیکھیں میں وہی گھریلو طریقے سے میں تھائم جو ہے اس بوٹل میں بھروں گی ٹھیک ہے بوٹل جس میں بنا رہے ہوں وہ کانچ کی ہونی چاہیے وائٹ اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے شربت کی جو بچوں کی شربت کی بوتلیں خالی ہو جاتی ہیں نا پلاسٹک کی نہیں کانچ کی ایمبر بوٹل والی آپ لوگ وہ استعمال کریں گے تو آپ کا جو ہے نا تھائم آئل بہت زبدیس بنے گا اب اس میں میں ڈال رہی ہوں بادام کا تیل اور بادام کا تیل ہی ڈالیے گا اس سے بہت اچھے ریزلٹ آتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ آستے آستے دیکھیں ڈپ ڈپ کر کے نیچے جائے گا ٹھیک ہے جب یہ تھوڑا سا نیچے چلا جائے گا اور تھوڑا ڈال دوں گی اور تھوڑا ڈال دوں گی اس طرح کر کے یہ ہوتا ہے انفیوزن بنانا اچھا دیکھیں اب آپ لوگ بولیں گے کہ کتنا تیل کتنا تھائم وہ آپ کی بوٹل پر ڈپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے ابھی تک یہاں پر بھی دیکھیں آئیل جو ہے آیا نہیں ہے اوپر تک یہ نیچے تک گیا ہے اتنا آپ کو صرف سمجھا رہی ہوں کہ آپ اب اس کو تھوڑا دیر رکھیں پھر اس کے بعد دوبارہ تیل ڈالیں گے جب تک تیل یہاں جانا نہیں رکھ جائے یہ جو جگہ خالے چھوڑی یہاں جانا نہیں رکھ جائے آپ نے بھی آپ نے بوٹل میں ہی کرنا ہے اس کے بعد اس کو ایر ٹائٹ کر کے ڈارک جگہ پر رکھ دیں کتنے آپ تقریباً بیس پچیس دن پھر اس کو کھولیں سونگیں تو وہ آئیل کے خوشبو نہیں آنی چاہیے تھائیم کے خوشبو آنی چاہیے جب ایسا ہو تو آپ کا آئیل تیار ہو جائے گا جتی گھرم جگہیں گھرم ممالکیں وہاں جلدی آئیل انفیوز ہو جائے گا جو مطلب کہ ایسے سرد علاقے ہیں وہاں پر ہو سکتا ہے پندرہ دن سے زیادہ عرصہ لگے لیکن اس طرح آپ تھائیم تھائیم آل جو اس میں ہوتا ہے وہ آپ لے سکتے دیکھیں یہاں تک تو یہ پورا رج بس گیا ہے اب اور تیل ڈال کے یہاں تک لانا ہے یہ آپ کو سمجھانا تھا ٹھیک ہے وہ آپ کی بوٹل پر ڈپینڈ کرتا ہے اس کے بعد جب یہ آپ کو خوشبو اس میں سے آنے لگے تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں چھاننے کی اوپر چھلنی لگا کر آپ آئل حاصل کرتے جائیں بھلے تھائیم اس میں پڑھا رہے ہیں وہ اور زیادہ جوانا سٹرونگ ہوتا چلا جائے گا اب آتے ہیں دوسری چیز اچھا یہ تیل بینیفیشل ہے اگر ایکنی ہو رہی اس پہ لگائیں ڈرائی سکن ہے اس پہ لگائیں رنکلز کے لیے بہت ہی زبردست ہے انڈر آئی بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں اور اس کو مکس کر کے کیریئر اور اور کسی آئل میں ڈال کر اگر سر میں بہت زیادہ خشکی ہے تو اس میں سے چند قطرے ہی آپ کوئی اور کیریئر آئل لے کر اس میں ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں یہ آئل اتنا بینیفیشل بنے گا اب آتے ہیں دوسرا ہمارا جو ہے وہ ہے کیا وہ ہے نیچرلائز کی میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ فورسٹ روبرٹی میں ہم کیا کیا ڈالتے ہیں کس طرح استعمال کرتے ہیں وہ ساری چیزیں میں آپ سے شیئر کر دیوں سب سے پہلے تو تھائم ہے اس میں سارے چیزیں ہم وزنے سیفٹس ہے نا لیوز وہ ٹین گرامز ہم ڈالتے ہیں مثال کے طور پر پچاس پچاس گرام ہم نے لیا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم لیتے ہیں تھائم تھائم کا میں نے آپ کو بتا دیا ہائی ہائی ان وائٹیمین اے ان وائٹیمین سی اچھا اب میں آپ کو بتاتی ہوں پہاڑی پودینہ پہاڑی پودینہ میں بھی وائٹیمین اے ہوتا ہے وائٹیمین سی ہوتا ہے اس میں کیلشم ہوتا ہے اور جو ہے نا یہ آپ کے اکسیجن کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے باڈی میں بہت اچھا ہوتا ہے اس میں میگنیزیم ہوتا ہے جو آپ کے مسلز کے لیے بہت اچھا ہے اور اس کے جو نا یہ گیسٹرائٹس کے لیے بہت اچھا ہے اس کی پروپرٹیز بہت ساری ہیں ٹھیک ہے یہ انڈائجیشن کے لیے بہت اچھا ہے بہترین ہے پہاڑی پودینہ جو ہم اس کے ساتھ ڈالتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ڈالتے ہیں سی بک تھونڈ لیوز اب سی بک تھونڈ لیوز کا میں آپ کو بتا دوں اس میں سینہ لیوز اور سی بک تھونڈ لیوز بھی رکھیں سینہ لیوز دیکھیں یہ بڑے والے جو ہیں نا سینہ لیوز ہیں سینہ لیوز سینہ لیوز سینہ لیوز سینہ لیوز سینہ لیوز میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ ہیں سینہ لیوز یہ جو ہے نا بالکل ایسے یہ رہے یہ ہیں میں صرف یہاں پہ رکھا تھا تاکہ آپ کو دونوں کا بتا سکوں دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں لیکن فرق یہ یہ سینہ لیوز ٹھیک ہے سینہ لیوز ملٹی وائٹمین ملٹی وائٹمین لیوز ہیں جو آپ کے سکن ہلتھ سب کے لیے بہترین ہوتا ہے لیمن گراس لیمن گراس کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہے کہ لیمن گراس جو ہے وہ بہت زیادہ بینیفیشل ہے کس کے لیے بینیفیشل ہے آپ کے آنتوں کے لیے اور اس میں بھی بی نائن وائٹمین سی اس میں بھی ہوتا ہے یہ جتنی بھی چیزیں ہم نے ڈالی ہے اس میں بی ون بی ٹو بی سکس سکن کے لیے بہت اچھا ہے جو لوگ جو ہماری فورسٹ ہربل ٹی لیتے ہیں یقین کریں وہ دوسروں کو گفٹ بھی کرتے ہیں تو یہ اس کے سارے انگریڈینٹس ہے پانچ انگریڈینٹس اس میں سینہ اور سی بکتھون لیوز مل گئے اور سی بکتھون لیوز اس میں کرش ہو گئے تھے جسے ہربل ٹی اس میں کرش ہو جاتے تو ابھی اس کو نکال کے آپ کو بتایا تھا کہ سی بکتھون لیوز کیسے ہوتے ہیں بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں بہت ہی زیادہ آسان ہے دو طریقے سے بنا سکتے ہیں دیکھیں میں نے کھولا اور یہ دیکھیں یہ ہاتھ میں لیا اس میں سب آ رہا ہے یہ سی بکتھون لیوز آ گئے یہ آپ کے لیمنڈ راس آ گیا یہ اس میں تھائم آ گیا اس میں پہاڑی پودینہ بھی سارا کرش ہو گیا ہے سہی ہے یہ سب آ گیا اس کو ہم رکھیں گے پہلے اپنا دیکھیں میں ہمیشہ آپ کو بولتی ہوں کہ تھوڑا سا پانی میں اوبالنے کبھی بولتی کبھی نہیں بولتی لیکن اس چائے کو بنانے کا اصل طریقہ یہ دیکھیں میں تھرمس میں کھولتا دھواں نکالتا ہوا پانی یہ میں ڈالوں گی اور اس کا کیپ ڈگ دوں گی بس اس کو زیادہ پکاتے نہیں اگر اس کو سٹرونگ کرنا کچھ لوگ کہتے کہ نہیں بھائی تھوڑی کڑوی چل جائے گی ٹیس برٹ کی حساب سے بتاتے ہیں اس کو جتنا پکاتے جائیں گے یہ تھوڑا تھوڑا کڑوا ہوتا چلا جائے گا جتنا نہیں پکائیں گے اس کا کلر اگر یہی والا کلر رہا ہلکا سا لیمن کلر دیکھیں میں اس طرح ہی پیتی ہوں یہ دیکھیں اتنا زبردست لگتا ہے کہ ہدھ نہیں آپ نے ایک کپ نکال لیا ٹھیک ہے یہ نکال اس میں دوبارہ اس کو پھیکے نہیں ہے اس میں آپ دوبارہ جو ہے گرم پانی ایک کپ ڈال ہم صرف انفیوسٹ کریں اس کو رکھ دیجئے ایک صبح پی سکتے ہیں دوبارہ پی سکتے ہیں میں دن میں چار بار پی تی ہوں تو اس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے ان ڈائجیشن نہیں ہوتی ہارٹ برن نہیں ہوتی سکن آپ کے سامنے بال آپ کے سامنے تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے تو آپ لوگ بھی کیجئے بنانا چاہیں تو آپ ہماری فورسٹ ہربلٹی آپ ہی کی ہے نہیں خرید سکتے میرے انڈیا میں بہت سارے بہن بھائی ہیں وہ پاکستان سے کچھ نہیں منگا سکتے اور یوے ای کی بہت سارے ایریاز میں ہیں بنگلہ دیش میں ہے وہ نہیں بنا سکتے تو آپ کے لئے میری طرف سے یہ گفت ہے بنائیں استعمال کریں سیل کرنا چاہے سیل کریں اس کے بہت زیادہ بینیفٹ سے جو استعمال کرے گا اس کو فرق پڑے گا اس کی سب سے بڑی باری باری ہے لیکن آپ ان سب کی نیوٹرنز دیکھیں ملٹی وائٹمین وائٹمین اے مگنیزیم ہر چیز اس میں ہے یہ ملٹی وائٹمین ہے آپ سکن کو ٹون اپ کرتا ہے مطلب کہ فائن لائن رنکل کو ختم کرتا ہے اکنی ہونے نہیں دیتا اگر ہے تو اس کو منمائز اور ختم کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے سب سے بڑی بار کہ ہرپس میں ایک ٹیسٹ کا ہوتا ہے تو اس کا ارومہ بہترین ہے جو ہم نے چیزیں بنائی ہیں آپ بھی بنائی دعاوں میں یاد رکھئے اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے لئے ڈیڑھو دعائیں خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں آمین یا رب العالمین اللہ نے گبان اللہ حافظ